جناب سید علی عزیز صاحب اپنے مقصود دعا دے ذکرِ فضائلہ و مصحیح محمد و آلے محمد بیان ظلمان دے تجڑِ صدا تو مومنین پچھے بیٹھے ہو نا کیمرہ نہیں دار دے چون اگے گے آجو پکھے لگن مہربانی کرو اگا دو چھو محول تھونا مناو انہتی فرمباد کاریلک ساید بحرم صاحب شین شیخ ساید جناب لیاکس صدوانہ اور علامہ سید آسم اران صاحبہ کے میری حبیل ہے و ممبر پاک تشریف لیا من انڈین شفر عبام کام جس ہوگی معلی صلاحہ عباس صلحہ چیلم جس میں ملک پاکستان دے نام اور علماء اکرام وزاکتی اندام کتاب فرمان دے معلی سوار کے شرکل معاکار صحابے در این آف ٹھیک چلو ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام و سلام سلواتکا علیہ وعلا عبائے ہی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھلیل و نحاظ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیل و اینا اتاو تسینہو و ارزکتن و تمتیہو فیہا تویلا یا رب محمد و عول محمد رب اسعلی اللہ محمد و عول محمد و عجل و فرجال محمد رحیم اللہ کریم اللہ واسطہ محمد و عالی محمد دا پاک مجلس ادان و قبول تے منظور فرما الہی آمین پانیتن پاک دیسو تظمت دا واسطہ میرے مالک جڑی آگاز اچھ اس میں گائی دے دور اچھ مصروفیت اچھو ٹائم کٹ کے مظلوم دی صافت تشریف لینے اگر اینج کوئی مقروض ہے تو مالک کرزی ادا فرما آمین آکھ لین آگاز ہے اگر کوئی مالک تنگ دستے تھے تنگ دستی دور فرما اگر کوئی پریشان ہے تو پریشانی دور فرما اگر کوئی بےولاد ہے تو اولاد مرینہ تا فرما بانیے مئلس بھائی عزیز ورن دے مالک عزت رزق وقتی چزافہ فرما انہ دے بابا جان دے مالک زنید راز فرما انہ دے مرہمین دے درجات اولاد فرما جڑیائے بیٹھے مالک مرہمین دے درجات اولاد فرما اور اول تو لے کے آخر تک جتے جتے بیٹھے ہو ایک دفعہ سارے الہی امین آکھنا بہت بڑی دعا بما میرے مالک جتنے بیٹھے نے اسے سال کربلا دی زواری نصیص تمام دعا مدی قبولیت دکھاتر اور باہر میں آقا دی احمد سلامتی دکھاتر مل کے سلوات بڑھو نعرے تکبیر نعرے رسالت صحابہ لنارہ اہدری حسینیت یزیدیت پاتلان حسین تلانت پاک سیدادہ دل دکھان آلین تلانت مل کے بوازے بلاند سلوات بڑھو پکے تھے ماشاءاللہ بڑے ہی پیارا محولے ہر پاسے لگئے نے اگر پیچھے بیٹھ نہ لوگ گئے آج ہو تو زیادہ بہتر ہوگا یار اگر آجے پھر بعد جتے جتے جہاں ملی ہوتے ہوتے بیٹھ چاہنا پکے گئے بھی لگنجڑ بزرگ نہیں اٹھ سکتے ہوتے نہیں ہے بھی تجھے ان مجلہ ساللہ محولے کافی اتداد ہی بیٹھے ہو تھوڑے بھی نہیں ہو آجل میربانی یار پڑھو جی سلوات سالے سایوان دعا ہے مالک قدم قدم عبادت شمار فرمال امام حسین تو انہوں کے صدر محتاج نہ کریں دن بہ دن ذکر واد رہے ہیں اور یہ جو اور ودڑ ہیں کیوں اے پی پی پاک دواد ہے جڑی شیع ود دیو دی قدر گھٹ دیے خدارہ خدارہ ذکر دی قدر گھٹے نہ اللہ مولا بما میرے سانویدن المخلص ہون دی تفیق حطاف جڑی آئے بیٹھے ہو مالک پاڑی اولاد مقدر چھنگے کریں جنہ دنیا دنیا نے مالک سواب چھنگے لائے اور پتول دا پتر انتظار ہی چھوندہ ہے میرا زدار منگیتے میں دیوان جڑی تسی آگے ہو یقیناً ذکر پزان دو تو میرا حق پڑھ دا ہے میں دعا مانگا تسی آمین آکھو تو لہٰذا امام حسین دی مجلسے جو وہ ہو تھا کچھ نہ کچھ مانگ کے اٹھے آ کرو تو اٹھے حق میں منگنا تو پھر مانگ رہے ہیں کہ مالک کونوں کسی دا موتاج نہ کریں جدوں دے ہوئے اپنے خزانے چھو دے ہوئے مالک سخت دور جھار شریف دی عزت محفوظ رکھے بس اتنی ساری گالے اے میری آجدی مجلسے لالا جی تو انہیں دیو اجازت گفتگو شروع کریں آل محمد دا گرانہ جڑے سارا ہی سارا ہی موجز نما ہے اے دی شاکوی کوئی نہیں شاکوی نہیں نا سارا موجز نما گرانہ دیکھو کتنا پیارا موکدی مناسبت نالمی فضائل دا جمنا جناب دے حوالے کرن لگا لیکن انہ چہار دا مسعومین ہستیاں چون ازا دو ہستیاں بابا جی ایسے میں نہیں بزرگو جنہ سب تو زیادہ لالا رو موجزے بکھائے انہیں جتنے بیٹھے ہوئے امیر تو سوال کرو دو ہستیاں کیڑیاں ایک ہے نوابِ کربلا حسین ابن علی ساری زندگی میرے مرشد حسین دیکھ پاسے کریئے نا صرف دامی دا دین لیلیئے نا تصبح تلہے کے تے آدھو ترونجہ تے آخری سجدہ شہادہ دا ٹائے میں اس تھوڑے جے پری اڈیچے حسین ایک ہزار موجزہ بکھا کے دسے ہیں میں اللہ دا سنچا نواہ دا تانی کیوں نہیں کچھ بندے بولیا گا ایک ہزار موجزہ دو چار نہیں مونا نا لینہ سوکھا ایک ہزار موجزہ بکھا ایک ہزار موجزہ بکھا یہ صرف پانچ گھنٹیاں دے ویچ ایسی واقع ہے بلکل ٹھیک ہے نا لینہ تے سواج نا ہوں یا نا لگا لکھا دوسری ہستی کیڑی ہے گبرائیت نہیں جناب لمبا نہیں پڑھنا دوسری ہستی کیڑی دوسری ہستی دنا ہے والیِ حرصان والیِ مشہد سرکارِ بولنو تے سیار امام اس میرے سلوہ اس میرے امام بھی قدم قدم تے موجزے بکھائیں کیونکہ جڑے دن نے سرکارِ رضا نالوی منصور کل ایک کروائے دے مطابق ستارہ سفر سرکارِ رضا بادشاہ دا دینا فورِ ملک جمنایا جانے تو میرا دل میں سرکارِ رضا تھوڑا جا تذکرہ کرا گاٹ گیتا جاندہ میں تذکرہ میرے امام مدینہ تو نیشہ پور جا رہے میرے امام دنالک نوکر جس دنائے ابو سلط حیر بھی چہیتا نوکر چہیتا شیعہ اور دو نوکرانو سرکارِ رضا نال انجی نسبتے جی میں سرکارِ علینا سلمان اور کمبرنو نسبت آئی کیا بات ہے یار ایک کیا ابو سلط حیر بھی دوسرے جنابِ حر سماغ اے اتھ میں نے چہیتے نوکر میں جناب تے زنہ تے بوجھتے نہیں باندھ ریا اور میں دعا پہ مانگنا اس پرشو کا دوری چھے اس میں گائی دے دوری چھوں اس سے رضا بادشاہ دے خزانے چھے سارے مومنہ دی حاجت پوری ہوئے دے تائیں والی اے پرسان دا تذکرہ جے جولیاں پھیلانا مشکل دعا مانگنا مدینے تو نیشہ پور جا رہے گلہ زاڑے تک پہنچنیان ایک رستے تے قیام کی تھا نگاہِ امامت اٹھی حادنِ ابو سلط جی آقا حسام انہی بستی چھ جائیں نہ تے اے تو ایک حجام لے کے آ مولا حجام نو کی کرنا چاہے فرمایا اج رضا دا دل بان گئے ہے او میری یہاں ظلفان سوارے اگا آجے بول پو دے تو چنگا کوئی نہیں چپ کار جو دے تو سلطان کوئی نہیں نہ تداد پیا ویغنا حق کچھ دعا کر کے اگے مالکان دیا ڈیوٹی گا تے چلا جانگا میں تے تو اڈے کو دعا لین واس تے حاضرہ امام فرمایا میرا دل میری یہاں ظلفان سوارے لالا خیزر فوراں قدمت حط لاکے ابو سلط رویہ دے مولا میرا عقیدہ تے اے پی آدھا دل بان گیا ہو دی گا نسلہ سوارن لگے کیا بات ہے بھائی سارے بولو مل کے بولو پتہ لگے ملے جاری ہے حدریہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جی محول بان گیا جی میں راضی ہو گیا ایدھنا آئی صافی نسلہ کارڈی کیا کھینی منو تینج پیا لگتے نسلہ سوارن لگے فرمایا فرجان ابو سلط لے کے آن آیا مختصر کرن کڈہ سونا استقبال کیتا جو میرا دل کا کردہ مومدی بریہ تھا دو جملے سوار کے ہو رکھی تو آٹھیں گا دو آمان دی میں ادا کرن سارے دی کےڑیوں کا آتا ہی کچھ بندے تھے پھر آئے میں مسکین میں مسکین جی اندروں یار میں اہی دا بندہ نہیں انہوں کہیں گا نون جی پھر ویہ رہے تھے لوگ کسی ٹیم بندے کوئی وعدہ کٹا کوئی ہو بھی جائے کہ بندہ کوئی معافی بھی دے سکتے دیکھے نہیں دے او آیا اجام وعدہ ہے تنو بلا رہے اول تو لیکن آخر تا ان سارا دین بڑے 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 ذاکرہ پڑھنے جڑے اجے تک انہوں میرے نال نہیں انہوں بول سکے جی کوئی میرے نال آئے تھے میں پھر معافی منگنا تے جی مالکان دے ذکر دی سمجھ آئے تھے میں پیا تذکرہ کرنا سرکار رضا بادشاہ داد دینی جی انہوں دے ذکر انہوں میرے پاس دے بشاک نہ بولے ہوتے جی سمجھ آئے تھے بول کے تہید ضرور کرنا اول تو لے کے آ کر تہید بھائی سار چانا چال بھائی ہجامتے نو بلا رہے نے اوہ زکیہ کھلو نہ کوئی گال نہ کوئی بات نہ کوئی تارف کون بلا رہے نے انہیں شیعہ بندے نو تارف کرانے دی لوڑ پہا جائے اب اوزالتہ دا کیا کہ اوزالتہ داستے سے بلا کون رہے نے اوزالتہ سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ناتقدہ اتما پا رہا مرحبا سارے بولو حیدری میں صد کیوں میں صد کیوں قرآن ناتقدہ جی جی میں بزرگو بسم اللہ مالک کون سید دے قرآن ناتقدہ اٹھوان پارہ تارف اچھے ہی اولاد علی و بطول نسل رسول زادہ سید نا علی لکب رضا رضا اس واسدے پہ آدھے نہیں ہے دیتے اپنے بھی راضی نہیں پرائے بھی راضی نہیں مدینہ دو آ رہے نہیں نیشہ پر جا رہے نہیں اور تارف دی روڑ ہے زاکیہ جی پور باش بڑا تارف لطفہ یا جناب چلو جی ادھارہ لے بیگ جاؤ کرنا کی زاکیہ چالتے سے ہی سون کتیہ چاہ تارف ادھار مطمئن موقع پر کرا دے کوئی نہ کوئی گالتے ہے دکان بند کیتی ادھار لے کے امام دے سامنے آگئے چلوہ امام دیا زلفان سواد کچھ گلن وزی لائٹ لیا جانیا کوئی نکی جی گالے امام دیا ہاں ہے واہ واہ اچھا پھر جملہ کھا مطلقہ ایسے چھو جس ہم آمتے جاندے نا اوہ نائی صاحب دا پیری زیمی دے نہیں لگے آئے اے سان ایسے چھو صاحب آئے اوہ جڑا مسکین ہوں کوئی بیٹھے ہوتا اطراحہ پہ آکھڑی آئے اوہ ناکہ پھر مسئلہ آیا دا سی ایم پی اے ناظم اوہ ویتے اوہ جناب حجام دیٹوری وکھری ہوں دی ہیں میرے تو اڈے جو مادے بندے دی دو گال سون کے راضی بھی نہیں نہ ہوتا دکھ لگے گا اس بندے دے جڑا نام بولے آئے دو سلیس تیسان گفتگو کون تم سارا دن کار کے سناوے تھوڑا جا بندہ ہوتے تی ہووے تی ہووے بھی گناہگار بدکار اوڈا جڑا کٹر ہوندہ ہے نائی ہوندہ ہے اوڈا پیر زیمی تے نہیں لگ دا تے کٹے بختان لے جڑا رضا دیا گلما سبا زلفان سوار رہی ہیں موگیا جی بیان انہوں زلفان سوار رہی ہیں تے حاصل مقصد یوملا نالوزارانہ بیگ باندھ پیا کر دے تے دل نہیں جی پیس ہو چلے لمبا چھوڑا تعرف کروایا نے چہرے تمہیں پتہ لگ رہا کوئی شخصیت ہے دکان بند کار کے آیا آ گیا ہوتے دکان گاہ کا واپس گئے نہیں اجھے تک اجرت نیاز فیس کوئی نہیں دے پشلیوں تو ساں تھے منو کوئی نہیں دے نہیں چھوئی زمان بلائے عزیز وراؤں نہیں دے نہیں ہیں تو سی توڑی داد وجڑی ہوئی نیازے میں دے تجھے تھوڑے سے دے بھول پتا مالک میری چاچے زندگی دراز کرے مالک جڑے آئے بیٹھے ہو مالک فونوں کے سیدھا مہتاج نہ کرے اجرت نیاز فیس نہیں نے لیتی یہ دل ہی چپیا سوچتا ہے نیاز دینی چاہیے دیا ہی اجرت دینی چاہیے دیا ہی مسکرہ کے والی یہ مشہدہ دینے ہوئے یہ جڑی دل دیا زبان دل ہے کیا بات ہے یار جڑی دل دیا ان میں جا تو آگ دیا منوائی ایک ہاں جڑی دل دی پہ سوچنا ہے زبان دے میں ہمیں تکہ ہی لاؤں دا تکوری ترہا نکلے کیے کرو کی یہ میرے نا جو امام آکیا تکوری ترہا نکلے تو پھر پیڑا ہو گیا تھا کیڑی دل دی تا کیڑی زبان دے امام فرمایا میں تیریاں سوچاں تو واقف آن اوز اگر میں کیس سوچنا پہ آن امام فرمایا ہی سوچے سپیشل بندہ بھیجیا دکان بند کر کے آیاں گاک واپس گینے اجے تک اجرت نیاز بھیج نہیں سو دیتی آدھا جی یہی سوچ رہی ہیں تو پھر دیو انا اجرت بندی نہیں امام فرمایا بلکل بندی ہے اجرت دیو امام فرمایا اجرت دے چکی ہیں ہون جاگی بھائی میں نتیجہ دے لگا اجرت میں دے چکی ہیں اوہ اگر جیڑا دیل دی جان دے کدرے موجزی نال اوہ بھجے چیک کارکنان یاکر ہے کوئی نہیں ہے یار لطف لینا آگا آج ہے اوہ پہلے تھے تھٹھمبر گیا تھٹھمبرہ انہوں نے تسی نہیں سمجھنا تکی میں ڈیوینس آلیا انہوں پوچھا جا گیا تھٹھمبر ان کی اندھر ترہ نکل گیا جو جیب میں چیک کی تھی گیا تے حسلے چے حسلہ آیا آدھا جی کوئی نہیں کوئی نہیں میں بھی آکھا ہے اجرت کی تو دی تینے میں تے لے نہیں آؤ جی بسم اللہ بڑا پیارا جا جملہ نتیجہ دین لگا دیر آئے درست آئے باہ جی بڑا ہی پیارا نتیجہ دین لگا لو جی توجہ سائے باندھے ساری میرے اپنے بیٹھے ہو اجرت نیاز اٹھویں امام دیاں باہ جی امتحاشہ جی اٹھویں امام دیاں زلفان سوارندے بعد حجام اجرت منگی امام فرمایا اجرت دے دیتی ہوئی ہے انہیں جی باہ چیک کی تھی گا تو انہیں آیا کیا کوئی نہیں نہ ہتھی نہ کوئی سامنے دیں نہ جی باہ چیک کتھے بے اجرت اول تو لے کے آخر تا کہ جیڑا نام بولے پھر میں والیہ خورزان اگلہ کرانگا کیونکہ دن منصوب نکال دا دن امام نال اینا ہستیں گا دا بھی تذکرہ ہونا چاہی دیں گا ایتھے امام آدنے ہوئے تو زلفان سوارندے اللہ دی حجت دیا حجرت لینی ہے تو جی باہ چیک کر اپنا ازار اللہ بیک چیک کر ہاں دا میں جلدی دن اللہ بیک کھولیا ہے میں ڈٹھا کیے میرے لوئے دن نکارہ ازار سونج تمدیل ہو جاتی ہے میں صد کیوں میں صد کیوں میں صد کیوں میرے لوئے دے ازار سونج تمدیل ہو جاتی ہے آج پورا ملک ایران مقروض ہے میرے امام دا ہے نا گلہ تھی ہی داد دیو تھی بھی پڑی یہ کریے نا گلہ کیونکہ کل تا دن ستارہ سفر ایک روایت نا میرے امام نا منصوب ہے ایک میں گل راتی بابا جی کیتی ہے دنیا لیو نا مل پاچھ اٹھا میرا وطن کتنی کمین داد دن دا ہے میں راتی آگیا جی امریکہ نو اکھاں پہ ایران کٹ دینا تو صرف مین بیرادی تاپکت دی بجا دیتا آئے 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 فیکٹریان میرے امام دے نا دیا فیکٹریان میرے امام دے نا دیا ملک ایران مقروض ہے میرے امام دا اتنا میرے لیکن آج پھیر بھی اسے دنیج پانچ پانچ باریاں نیا السلام علیکہ یا غریب الگربا کیوں سوچنہ لیگا لے ایک ہے دانی عالم ساڑے وچ غریب امیر دا ترجمہ ہو رہے اے یائی دی مہیلہ سے جی میری میرا دل ہے میں امام رضا دی تھوڑی جہاں دکھ پڑا اگر تسی تعاون کرو گے تو نا پھنچان لوں ساڑھے چھ امیر انہوں آدھے نے جدہ کو کڑی ہے بنگلہ ہے کوٹھ ہے کار غریب انہوں آدھے نے جدہ کو صبح دہ ہے تھے شام نے زیادی عالم دینہ دہت اسی یادیوں نا بڑا امیر ہے ساڑھے چھ امیر غریب ہو رہے ساڑھے چھ غریب انہوں آدھے نے جدیاں بہنا رول گئے گی یہاں غریبے جدیاں بہنا محصد کیا مامون نے سپائی بیجے عدجہ و رضا نو قائد کر کے لے کیا دھخاتے چلے خیاس ہو اگر نہ قائد ہوگے ادھے گھردہ ہو ای حال کرو جڑا شام غریبہ کیتا ہے سبائی آئے نا خات پڑیا امام فرمایا لعظہ صبر کرو میرا امانواہ دینے یہ نا دی خاتر توازہ کرو نو قرآنواہ دینے اٹھے آئے جتے ماں امیر امن بیٹھی آئے ماں آدھے قدمہ تے ہاتھ لاکی آدھے امام فتر دا آخری سلام ہوگی یہ تے اس ماں نو پتہ ہے نا جدہ فتر پہ آدھے آخری سلام امام مامون دے سپائی آگئے فرمایا جے اجاڑ دیں ہیں تے لازہ صبرکار میں تیریاں بہنا بھلا ہوا ہو میریاں رول مہین دیاں آجو بھراٹ ریاں بہن دا لی اٹھاران دروازے کھل لے بہنا دینے یا سینال جانے لو جی ویکھاں کتنے کے مندے اس مشکل مضمونی جو میرا ساتھ دین دیو آئے کر دیو یا نہیں کر دے روز بڑھا نہ لیانتے سارے ہاں نے آئے کیتے ہیں زملیاں تے بھی آئے کرو دیتا آئے نا بہنا کیا سی تیرے نال چلانگی ہیں فرمایا مقدر آن لیا ہو بخت آن لیا ہو میں تیرے ہاں تجھے گھار رہے ہاں لگی جہاں پہلا مبلغ دادا حسین تیرے ہی ہو دیاں بہنا ہی کہہ دا مرحبا 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 میں صدقی ہوا جہاں پہلا مبلغ تیرے ہی اقرار شاہ جی آدنے ہی ہو دیاں دیاں ہی کہہ دا حتیٰ پہ چار سال بھی دی بھی نال کہہ دا کوئی اتنا کا غریب آئی پہلا مبلغ دا چھے ماں دا پتر بھی نال آدنے میرا دل لے امام رضا دنے میں آخری بھی لے در چلا آگو میں آمنا کوئی نہیں بیرا آمان وادنے پردہ لاؤ قناتہ لاؤ روزہ رسول تک میں بہنا در اللے نانے دا سلام کرا بہنا در اللہ کے نانے دی قبر تے آکے پہلا دے نانا مجاور دا آخری سلام ہوئی نانا دل تے کر دا رضا تیرے کلٹی کے لیکن نانا تیری امت تکر نہیں پیرے دی نانے دی سلام کر کے آدھا ہے ہم نے پکی یہ تک پردہ کراؤ پکی یہ دادی زہرادی کا برتے کے آدھ کے کے آدھے اوہ میرے دکھے پاس ہے دادی دادی رضا دا آخری سلام ہوگی جیلے لفظان تے بابا جی رون دے ہو قبر اچو آواز آئیے رضا تم بھر چلیں میں کوئی احتیران ہے آئے میرے پانی یار جنہیں اس گالتے آئے کی تھی یہ میں صدقی ہوں ماں میں کوئی احتیران ہے رضا میں تیرے نال نال صفت کرانی اتھو تھے لالا جی تیتہ بھی حسن بھی قبرتے عارف سین آئے دادا اول تو لے کے آخر تھا کہ جے قدر کروتے میں جملہ کھاں او میرا مسموم دادا قبر چواز آئیے رضا آج میں مسموم ہاں کل تو مسموم ہونے تینمی زہر مل جانی ہے اتھے قبر تھی ہاتھ لا گیا دا دادا تیرے تھے میرے زہر ملنی چھو دادا جدنم تنو زہر ملنی آئی تیرے پاسے سجے پاسے زینب جی بہن آئی تیرے کبے پاسے کلسون جی بہن آئی جدنمینو زہر ملنی ہے میں کلہ غریب مرحبا مرحبا سلام کرن دے باد گھر آیا دینے تھے مسلحہ بچھاؤ مسلحہ بچھے آو رضا مولا لیٹ کی ہون بین انوا دینے جاؤ ایک ایک وین کھار لو من رولو کلو تسا کوئی نہیں دونا چڑھ پئی دو سو ترے ہجری میں شد کیوں ماں ممون درباری جو بلائیا امام فرمایا میں سمجھ گیا تو کیوں بلانا بانجھ میں آیا اسے ابو سلط حیروی نے بلا کے دینے گال سونا میں درباری جو واپس آمنے میں لازیدہ مہمانا تو لا پروائی پہ کرتے ہیں نا پھر آدھے ہو جی میں ضمون ہو کوئی پڑھنا چاہتے ہیں ہو کیلی مناسبت نالکہ پڑھنا کل روایت مطابق امام دی شہادت ہے تو میں کہا میں امام دا تھوڑا جا تذکرہ کرنا تھوڑا جا مزار دے ملا ہونا آدھے نہیں میں لازیدہ مہمانا ہاتھ پکڑ گئی اتھے آئیں جیتھے امام دا آج مزار ہے جیتھے آج قبر ہے این اگل اللہ نے سننا فرمایا تھو تھوڑی جی مٹی ہٹائیں تھلیوں کے پتھر نظر آگے گا اس پتھر ہٹائیں گا ایک چشمہ جاری ہو ساری ہوگی وہ تو بھی چھوٹیاں چھوٹیاں مچھلیاں آ جائیں گے پھر ایک بڑی مچھلی آئے گی انہیں چھوٹیاں مچھلیاں نکھاؤ گئے سے پھر بڑی مچھلی غائب ہو سی تو پانچوں انگلہ آج ہو جائے گا باوی آسف شاہری آگے انہیں انتظار ہے تو میں وین دے قریبا پھر پانچوں انگلہ پانی چرک کے جڑی آئے میں پڑا نگائیں پڑی پانی خوشک ہو جائے گا اتھے پھر میری قبر دی جاؤں مان جائے گی اول تو لے کے آب پر تنگی جسے روانے میری آلے پاسے جڑی بلے میری قبر بان جائے نا میں ایک آج تک تو اس دی درتی تھی آکے تو آٹھے کہ کوئی جنہیں منگیا نہ تو انہوں کو جاکھے آج میں امام ہو کے منت سمجھیں یا حکم سمجھیں جدن میں دنیا تو ٹل جائیں وہاں اپنی پردے دار نو اکھنا میری لاش دیکھتی کہ وین گاتے کیا بات جنہائے کی تھی ابو صلی اللہ نال اللہ کیا دینے ابو صلی اللہ میں دربار دے اندر داخل ہو نا اگر چادرین جو ہی بار جڑوے آئے آمان تمہیں نہ کلام نہیں کرنی اگر چادر ابا انج میرے مونڈے تھے ہوئی تو میرے نال کلام کر سکنے گجرات آلے ہو میرے امام اندر داخل ہوئے اس حرامزادے انگورانچ زہر میں لائی ہوئی آئی جو میں کتاب ہیچ پڑے ہے دو حصے ہیں جبابا جی جڑے زہر اللہ حصہ ہی اس کیتا امام آلے پاس ہے زہر تو بغیر اللہ حصہ کیتا اپنے آلے پاس ہے تے کیڑا شیئے جڑا اگلے جملے تے آئے نہ کرے تے اللہین آدھے بسم اللہ کھاؤ چلو تیرے مرضی دیکھا لے جدنوی آلے محمد نقصان کیتا نے بسم اللہ باڑھ کے کیتا میں بسم اللہ کھاؤ اے امام گلنہ ساٹھے تک پنچانواست امام باوہ جی تشتہ رخ پھیریا جو میں پڑی ہے کتہ لین پھیر کہتا ہے نہیں جی اپنا اپنا حصہ امام فرمائے ایسی سمجھ نہیں ہاں ایسی تو دی رضا دے پواندہ بس گال لے وطن دورے بہنا لے لے میں صدقی ہوا آدھے کھاؤ اتھے پہلا انگور دا دانا چاہا کے سید آدھے بسم اللہ میرے دادے حسین دا برسا میں صدقی ہوا جی سے آئے کی تھی ہے بسم اللہ کھاؤ اے اینج جدو جدو گزر دی گئی جگر کباب کر دی گئی میں مطمئن کھلا میں اپنی امام دا تذکرہ کر رہی ہوں جدو جدو گزر دی گئی جگر کباب کر دی گئی اگلے جملے تھے ساری آئے کرو تو میں وینڈ کرا امام کرسی تو اٹھے نہیں گجراتا لیو میں نو ماف کرنا مو دے بھار میں ٹی دے جانا ہے آئے آئے اے لعینا دیکھ کے دے جا رہی ہیں سیدہ دے جدے ٹوری ہے ہی واہ واہ اے ہونے مزار پہ لائے بلاوے مزار پہ لائے جو دیکھتے ہو رہی ہے ہی ابا بابا جی سارتے آئی اے اینج ابو سلط سمجھ گیا کہ امام کلام نہیں کرنی ابو سلط آ دے اگیا گے امام تو روپے نے پچھے پچھے مہن تو روپے آن آدھا میں منظر بیکھیا کہ یہ جتھو قدم چھاند ہے اتھے خون جمعوں میں دے اتنی زریلی زہر آئی پہ اور آن سوہائے نکڑ گئے امام دے پیران دیا تنیا پھٹ گئی ہیں امام دے ہتھان دیا تنیا پھٹ گئی ہیں دھار آئے لو جی کوئنس انہوں ڈھیر پاڑ گیا تو اڈی محبت دے جو آکے مسنتے لٹھایا میرے وطنہ لیو دعا کرو شاء اللہ کسی نو زہر نالمود دھو کمات زہر مجبور کر دائے ایک کھلی جگہ ہوئے میں راج کے تڑپاں دوسرا جتنا پانی لبے میں پیماں جو اندر سے کتنا ہند ہے جڑی اگازی چرونا یو بوسن لکا دے میرے امامی جتڑپ دیا انہوں جتنے مچھلی پانی دے بغیر تڑپ دیا تھی کدی سجے لڑویں دیان کدی کبے لڑویں دیان میرے مولا پانی دے مزاج میں لائے سیدہ دے نہیں ابو سلط پانی نہیں چاہیدہ جتنا جلدی ہو سکدائی ہر سوانو بولا کے لے آدھے مولا منڈالے فرمایا ہاں تکیہ کیتا ہوئے ظالم زمانہیں سادہ مہبے ابو سلط آدھے امام دیا کندی دیلائی میں ہوئی لیدیں باہر قدم رکھیا ہے یا توفانی بارش ایک ظلم دا توفانی ہے میرے شہر دیاں گلیاں میں نورانائی لبدا اوکھا دیوارا تے ہاتھ رکدا میں ہر سماد دروازے تے پہنچیاں میں دکل باب کرا لگا یا دروازہ آپ پہ کھول گیا ہے ہر سماد وال کلیو ان میں نواد ہے مل گئی رزان و زہ مرحبا 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 بھائی میں صد کیوں وہاں ہون میری علی پاسے بے کی میں تے باوی اور آواز تے روک گیا اگے میں اکتر نے ہون میری علی پاسے بے کی ہے آدھے ہر سماد تے نوکی میں پتہ لگئے رزان و زہر میں لگئی آدھے تو گھر اٹری آئیں اتے میرے ویڑے چک بی بی آئی آئی جیندہ پاسے تے ہاتھ آئی جیڑی رو روکی آدھے آئی کد گد روما او کوئی جگہ مکرر کرو آدھے آئی کربلا روما میں شام دے بزار اچ روما آدھے تو اس دیاں گلیاں اچ روما یا کوم دیاں پہا مرحبا مرحبا ان جڑائے نہ کرے او دا اپنا مزاج ہے نا جیڑی رو روکی آدھے آئی ای ای او کا شوکا میرے پتر تھیں تور جائیں اور رضائے انہوں زہر مل گئیے میں تیری جنہ دی زامنا جو محول بنا لیا جو دفع میں وین کرنا گے آدھے سی دو میں پیر بھائی آسوشا جی آدھے ہاتھ تھی چاہت پا کے ٹرک توجہ نہیں نہ کیتی آدھے اس واسطے مردوں کے ساں ہاتھ تھی چاہت پا لے پڑا ظلم دا طفان آئی بارش تیز آئی اپنیاں گلیاں اپنا شہر اپنا پینڈ او کھرا لبدی اسی امام تک پہنچیاں آدھے ممول تو زیادہ وقت لگ گیا ہی ہے آدھے نے جیڑے بلے حجرے چدا گلویاں ڈٹا کیے رضا مسنا تھے کوئی نہ آنا آدھے نے زمین تھے ڈٹھے ان پہ اٹردائی جی میں شبیر اکبر دی لاشتے کونیاں دے بار تریا تیری آئے نے نکلی رو رو کی آدھے نے کیکران میری موق گئی ہے تیرے سفر نہیں مرحبا مرحبا میں صدقی ہوا آدھے نے مولا آدھے نو کردہ سلام ہوئی ہے سید آدھے ہر سمامنو غریب سمجھئے کیوں دیر لیا آدھے مولا میں قدی گستا غینا کردہ ایک ظلم دا تو بانے اندھیری راتے مولا میری مجبوری بڑ گئی ہے مولا سانو رانائی لبدہ حق کل مار کے آدھے تُسی مردوں کے گبرا گئی ہو ہائیو میری بھین آئے کریں آئے کریں تیرے مذہبی چھ جائے رہی ہے آدھے نے مولا کے ری بین یاد آئینے جھ جھوڑ آئے ہو سید آدھے میرے قریب آؤ میری انگلیاں دے درمیانو نوے کو دو ماں ڈٹھا کیے تیرونہ شروع کی تائمہ آدھے نے کے ڈٹھا نے آدھے نے مولا ہندیری راتے پہاڑیاں دا سفرے تُفانی بارشے مولا کوئی مستورے جیڑی کونیاں دے بار بے بے کے سفر پہ کر دیئے مولا سفر مور کر دیئے واتو تاہی بین دیئے جس تو شروع کر دیئے چیڑی رو رو کے پہیاں دیئے آج کوئی وانج کے اطلاع دے وے میرے ویر ایمان مرزا کو تیری بہن مسافرہ آئے اور رولے گئی آج ملا کہہ رہا مرحبا مرحبا محسد کی امہ توقع تُوزونی حادری آخری جملہ آدنِ مولا خوصلہ کرو مسنت لٹایا ہند میری علے پاسے بیکنا آدنِ ابوزلط منو پانی پلا منگیاہی کو لویں دو میں نوکر باج پین دو جام لہے کی آئیں ہند جنہ برات بسترتے رونے کلیاں بے کے رونا ہوئے جملہ ماتمال ہے قومِ آدنِ مولا بسم اللہ پی وہ فرمایا لے جاؤ میری پیاس مک گئی ہے آدنِ مولا پی تا تھے کوئی نہیں پیاس کی میں مکی نے ہے فرمایا میں ہکو لو منگیا ہے تُسی دو دو لے آئیو میں نوکوئی اور ویلہ یاد آگیا ہے تا معرم دی ڈی گھر آئی میرا دادائی شمردہ ہاتھ ظلفیں چاہیا ہار زربت یاد آئی اب آس میں نو پانی پلا میں صد کی اوماں جتھے جاں مل دی اتھے بیٹھو بس میں مکالیا ادھے بعد آدھے نے تکی بیٹھا جل دیا باپے تی اوکھی بن گئیا میں مکالیا بھائی یک دا مواز آئیے میں وارس آگیا ہر سما آدھے یا نور دی اماری لتھیے تکی مولا این امام 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 دی پاک بھتیے آدھے نے آج دے باتین تیرے حوالے اولا تیرے حوالے ہون میری ذاکری واسطے نہیں بانی واسطے نہیں رضا واسطے آئے کرنی ہے اول تلے کی آخرتائیں جس آئے نکیتی میں والی ہے خرسان آگے شکایت کرنگا ہر سما دیتوں میں پیوپ تر ایک دوجہ دے گا لچ بھائی بھائیاں نے آدھے نام مولا عجب بھائی نہیں کرنیا اِنَّا لِلَّا مرحبا مرحبا آدھے موک گیا رضا مولا غسلہ آپ میرے امام تکی کیتے کفن کیتے سونا میہ سجی آئے اگلے دو میں پاوے تکی مولا چائیں پچھلے دو میں پاوے دو میں نوکرا چائیں باوہ جی اکدام آواز آئے جلدی نہ کرائے اے میں محمد آگیاں واتواز آئے میں علی آگیاں واتواز آئے میں حسن آگیاں چوتھی ہو جی حق کا لائیے جو توزی نگری حال گئی ہے آواز آنڈے یقی آمین لے امیران میں کربلا دا گری آئے کارنا آئے کارنا واتواز آئے میں سجادہ واتواز آئے میں پاکر آگیاں واتواز آئے میں جاو پھر آگیاں یقی دام کڑیاں دا چھنکار آئے آواز آئے تو کونے رو رو کے پیاد ہے میں چودہ سا لدہ کے دیا آئے میں مظلوم الہی عبادت قبول